ایک اور چیز ایڈ کر دیتا ہوں غیبت اور چغلی کرنے کا جائز فارمولا اللہ معاف کرے مرتی رات ہے لیکن تیس سڑیوی عورت ہے نا یہ کیا بولو تم کو پہلے معافی مانگ لو اور پھر غیبت کر دو اللہ معاف کرے بولنا نہیں چاہیے کس کا کیا دیکھے کسی موت آتی اس سے بری عورت تو دنیا میں نہیں ہے کیوں آپ نے بولا ہوں پہلے اللہ سے معافی اللہ معاف کرے مرتی رات ہے جیتا دن ہیں فلاں ہیں نہیں بولنا چاہیے پھر بھی بول رہے مجبوری ہے اور پھر یہ غیبت یہ دو طریقے ہیں غیبت کرنے کے بعد یہ بولنا کہ کسی کو نہیں بولنا آپ نے کوئی غیبت آ اس کا مطلب یہ ہے کہ جا کر سب کو بولو یہ اور دوسرا یہ ہے کہ غیبت کرنے سے پہلے پورے معافیاں مانگ لو جو سکتا اپنے کو بھی اللہ نے بیٹیاں دی آپ نے کیا معلوم مرتی رات ہے جیتا دن ہے فلاں ہیں یہ ہے کیسے مرتے نہیں معلوم لیکن وہ بڑی تو فلاں ایسی ہے اس کی بیٹی تو فلاں ایسی ہمارے پڑوسی اتھے گندے فلاں ایسی ہیں جبکہ جس کے سامنے بولا جارہا وہ دمیدار نہیں وہ ان کی صلاح نہیں کر سکتے تو یاد رکھو یہ غیبت ہے آپ کے پڑوسی آپ سے نمک مانگا رہے دینا ہے دے دیجئے فینش معاملہ آپ دوسروں کو بولیں گے نمک مانگاتے رہتے نمک بھی نہیں مانگا رہتے گھر میں غیبت ہے اب ارے اس میں تو ہے نمک نہیں مانگاتے ہاں یہ تو غیبت ہے کہ نمک نہیں مانگاتے اصلیت یہی ہے لیکن آپ کا نمک سے تعلق عوام سے نہیں ہے آپ لوگوں میں نہیں بول سکتے ارے ہمارے پڑوسی میں رشتہ دے رہے آپ اتھے نمک بھی لاکہ نہیں رکھتے کیوں مولا آپ نے غیبت ہے کیوں روز مانگاتے ہم سے مانگانے دو آپ کو دینا ہے دو میں دینا ہوں ختم میرا ایک دو سروز آکے میرے سے چاہ پیتا پلانا ہے پلاؤ سمجھ رہا ہے بات نہیں وہ تو چاہ نہیں پلاتا اگر نے بیٹی کا دے رہے چاہ سے بیٹی کا تعلق نہیں دینے اس کا کوئی ریلیشن نہیں کچھ لوگ ہوتے نا محبت میں کچھ لوگوں کو میں ایسا بھی دیکھا وہ کچھ لوگوں کو نیک سمجھتے تو وہ ان کے چیزوں کو کھانا پسند کرتے ان کے ساتھ کمزوری ہے یا ملاوٹ ہے تو میں چاہتا ہوں آ پھلا میبھی کچھ بھی ہو سکتا بھائی پلانا پلانا تو خامل بیٹھو یہ بول نہیں سکتا